وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِدُوا إِلَا هَيْنِ فِنَائِينَ اور اللہ نے فرمایا دو الہ نہ بناو الہین کے اندر ہی دو کا مفہوم ہے لیکن پھر اسنائن کہا تاقید کے لئے یعنی ایک سے دو کی بھی اجازت نہیں تو دو سے زیادہ کی تو کہاں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بندو دو خدا مت بناو دو خداوں کا عقیدہ رکھنے والی قوم کونسی کسی مذہب میں تو تین خداوں کا کونسپ تھا اور کسی میں دو کبھی ہیں کون ہے وہ کچھ معلوم ہے مجوس مجوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں جو لوگ تھے وہ آتش پرستے جو آگ جو پرستار تھے اور سورج پرستے انہیں سورج اور آگ دونوں کو ہی خدا مانگ دے پارسی یہ نور علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور باقی انبیاء کے دشمن تو ان کے بطابق خدا ایک نہیں دو ہیں ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا نور کے خدا یا خیر کے خدا کو یزدان کہتے تھے اور بدی اور تاریخ کے خدا کو احرمان اہلِ عرب کو ان کا معلوم تھا تو بات یہ ہے کہ جسم میں ایک ہی سر ہوتا ہے اسی طرح اسی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے گھر میں بھی اللہ نے مرد کو قوام بنایا اسی طرح آسمان و زمین کا بھی ایک ہی خدا ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتا ایک کشتی کے دو ملہ نہیں ہو سکتا جو بیق وقت کشتی چرائیں کوئی بھی کام بیق وقت دو لوگ کرنا شکو کرنے تو عمومن کیا ہوتا ہے گڑھ بڑھ ہو جاتی کھانا ہی اگر دو لوگ پکھانے لے پھنکل دو ملہ مرگی حرام کی تو مرگی جب زبا کریں گے ایک کچھ کہے گا اور دوسرا کچھ اور وہ صحیح جگہ سے زبا نہیں ہو گی اور حلال ہونے کے بجے حرام ہو جائے گی یہ مطلب ہے اس کا تو منی ککس سوائل دفور عام روز میں رہا زندگی میں ہم کوئی سمجھ آتی ہے لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو یہی بات ہم سب بھول جاتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ اسْنَئِنِ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ نہیں بناو اِنَّمَا هُوَ إِلَاحًا وَاحِد بے شک وہ ایک ہی الہ ہے فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ پس صرف مجھی سے پس درو رہب کہتے ہیں بے تابی اور بے چینی سے درنا قرآن پاک میں بے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا سورة الانبیاء آیت ٹوئنٹی ٹو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر وہاں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا سورة الانبیاء آل